اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے آج جناب ہے ہفتے کا دن اور آج مجھے ایسا کوئی کھانا بنانا ہے جو دونوں بخت چل جائے اور مزے کا بھی ہو کیکہ جمعہ کو اور ہفتے کو جائے وہ جمعہ کو تھوڑی بہت دو آوٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور ہم ڈائنن بھی کر لیتے ہیں لیکن ہفتے کو ایک ایسا کھانا ہونا چاہیے جو رات میں بھی کھایا جا سکے تھوڑا بہت اور بلکہ دوسرے دن تھوڑا سا آفیس کے لیے بھی رکھا جا سکے دینے کے لیے تو آج جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کوفتہ بنائے تھے جو دونوں بخت چل گئے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگوں نے بہت پسند کیے بہت شکریہ تو اس دفعہ جو ہے وہ میں بنا رہی تھی نہاری میرے سہن میں آئی تھی کہ میں نہاری بنا ہوں چکن کی میں نہاری بنانے لگی تھی لیکن ابراہیم نے کہا کہ امی جب آپ بنائی رہی ہیں تو بیف کی نہاری بنائے بونگ کی اور چکن کی نہیں بنایا چکن کا ذائقہ نا ایسی چیزوں میں نہیں آتا ہے پائے نہاری حلیم اس میں بیف بہت اچھا لگتا ہے تو جناب یہ میں جو بیف کی نہاری بنا رہی ہوں اور یہ جناب ہے بونگ اور یہ بونگ کا گوشت ہے اور یہ ایک کلو گوشت ہے اور اس میں میں یوز کروں گی شان کا پیکچ بس ایک اور بس اس کو کوکر میں بنائیں گے لیکن کوکر میں بھی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو یہ ہاوکنز کے کوکرز ہیں ہاوکنز کے کوکرز میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر یعنی تیز آنچ نہیں کرنی ہوتی یہ ہلکی آنچ پہ بہت اچھے کھانے بنتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں اور اس میں کوئی روغن وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں پانی بھی بہت زیادہ نہیں دلتا تو اب جو ہے ہم آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے جو ہے وہ بیف نہاری بناتی ہوں تیل آپ نے اچھا خاصا لینا ہے ویسے بونگ میں اور جو نلی ہوتی اس کا بھی تیل نکلتا ہے نا تو یہ دیکھ لیجئے میں نے کتنا تیل لیا ہے چمچا میں یہ ہی استعمال کرتی ہوں مجھے یہ ہی پسند ہے تو بس اب یہ جو ہے ہلکی اس پر ہو جائے گی جیسے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہوگی پھر میں جو نا اس میں گوش ڈالوں گی اچھا جب آپ اس کو نورمل آنچ پر پکائیں گے نا پیاس کو تو اس وقت آپ نے تو تیز رکھنی ہے آنچ لیکن جیسے ہی آپ کو اس میں گوش ڈالنا ہے نا تو آنچ ہلکی کر دیں کیونکہ اس سے دیکھچی گرم رہے گی یعنی جو کوکر ہے اس کی سائیڈز تو گوش جو ہے نا وہ چپک جائے گا جا کے دیکھچی میں تو آپ نے جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ہلکے کر کے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ گوش ڈالنا ہے پیاز اس سے زیادہ لال اس لیے نہیں کرنی کیونکہ اس طرح سے جو کھانا ہے نا وہ کالا ہو جائے گا اگر پیاز بہت زیادہ لال ہوئی تو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں یہ ڈالوں گی ایک نلی اس سے اس کا بڑا زبردست جوس وغیرہ بنے گا اور یہاں سے جو ہے نا اس کا یہ دیکھیں یہ کتنا لرم ہے یہ دیکھیں اس کا گودہ نکلے گا اب میں نے اس کو نو پہ کیا ہے اگر آپ ہلکی آج پہ اس کو خوب پکائیں گے نا اس کا پانی خوش کریں گے تو اس کا گوشت کا پانی بہت خوشک ہو جائے گا اور گوشت کی جو بوٹی اس میں رس نہیں رہے گا اس لیے اس کو تیز آج پہ ہی بھونے اور پھر اس میں جو ہے نا آپ مسالہ ڈالیں اترک لیسن وغیرہ ایک کلو نہاری ہے تو پورا پیکٹ بلا جھجک ڈال دیجئے بلکل بھی مرچے نہیں ہوتی پھر میں کہوں گی کہ مسالہ حض بے ذائقہ اس لیے کہ کچھ لوگ مرچے نہیں کھاتے ہمارے کامی مرچے بہت شوف سے کھائے جاتی ہیں تو اس لیے ہم پورا پیکٹ استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ نہاری پیکٹ بناتی ہے ذائقہ کی وجہ سے وہ بچے کہتے ہیں کہ نہاری وغیرہ چکن میں نہیں اور بیف میں بنائیں اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لیسن اس میں جب میں اس کو پکانے رکھوں گی اس میں اچھا خاصہ ڈالے گا اس لیے میں ایسر ڈال کروں گا کب تک چمچے سے ڈالیں تھوڑا سا ادرک لیسن بھی مجھ سے نہ پتلا ہو گیا اس کے بعد اس میں ادرک ڈالیں گی میں بتاؤں گی کب ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں کیا ڈال رہی ہو جانا میں اس میں ڈالوں گی دہی یہ دہی جو ہے وہ میری جو یہاں پر وہ ہے نا بھابی کزن بھابی اس نے بتایا تھا کہ اس کی امی جو ہے نا یہ دہی ڈالتی ہے کیونکہ اس نے جب نہاری بنائی تھی اس میں جو ہے نا بزار کا ذائقہ تھا تو یہ ہم مکس کریں گے اور پھر جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں مکس کر کے صحیح سے گھر میں میرے کام ہو رہا ہے اوپر نینچے آوازیں اٹھا پٹا کام ہو رہا ہے گھر میں اس لئے ٹائل وغیرہ پتھر سب ادھر سو ادھر رکھے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو ایسی آوازیں آ رہے ہیں اس کو میں نے مکس کیا ہے اور اب اس میں جو ہے نا اب مجھے سمجھ میں آ گیا سارا مکس کر کے کہ کتنا پانی ڈالنا ہے کیونکہ یہ تقریباً ٹوئنٹی مینٹس جو ہے یہ پکے گا اور گائی کا گوشت ہے ٹوئنٹی مینٹس کیوں پکے گا کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی اب میں اس میں یہ ایک گلاس پانی کا ڈالوں گی بس چلیں جناب اس کو ہم بند کر رہے ہیں جیسی اس کی پہلی سیٹی بجے گی تیز آنچ پہ اس کے بعد میں اس کو دھیمی آنچ پہ کر دوں گی کیونکہ یہ دھیمی آنچ پہ بھی جو ہے اس کوکر میں بن جاتا ہے کھانا بہت مزے کا وداوت اینی مور وارٹر این لٹس آف وارٹر تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں سے آواز آنے لگ گئی ہے سنسا ناہت بن بناہت ہونے کی اور چولا جو ہے وہ ابھی ہوا ہے نائن پر جیسے اس کی سیٹی کی شروع ہو جائے گی شروع واد کہ اب سیٹی بجنے والی ہے میں اس کو جو ہے وہ چار پہ کر دوں گی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سیٹی بھی نہیں بچتی اور اس کی وجہ سے سمیل نہیں ہوتی گھر میں کھانے کی کسی بھی قسم کی کیونکہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پکتا رہتا ہے جو ہے میں نے اس میں بنا لیا قہوہ جتنی دیر میں یہ بنے گا کھانا یہ قہوہ بنایا ہے یہ قہوہ جو ہے یہ میری سہلی ہیں ان کے والد نے خود بنایا تھا تو اس سے مجھے گفٹ کیا تھا یہ دیکھیں اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور بس اب میں یہ ہم پییں گے جب تک اور کھانا بنے گا بلکہ اچھا ہے دلایا ٹوئنٹی منٹس کا جو ہے میں اس میں لگا دیتی ہوں علام نہیں ٹوئنٹی ون ہو گیا چلے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں سیٹی بجھنے والی ہے اس کی میں نے اس کو کر دیا ہے چار پہ اب یہ چار پہ بیس منٹ تک پکے گا جناب یہ بیس منٹ میں ہو گیا ہے ہوت پلیٹ پہ رہنے کی وجہ سے جو بھی گرم پلیٹ تھی وہ بھی اس کی گرمائی سے بھی جائے یہ پانچ منٹ بعد میں اس کو کھول رہی ہوں آپ لوگ کے سامنے تو ایسے رکھیں دیوار کے ساتھ لگائیں اس کی اور پتہ چل جائے گا کہ کتنا رہتا ہے ٹھیک ہے پیالہ وہی ہے پہلے مسالہ تھا دہی تھا اب اس میں آٹا ہے تو میں اس کو ہون کروں گی چولے کو اور آپ کے سامنے اس میں یہ سب ڈالنا شروع کریں آٹ پہ رکھیں نو کے بجائے آپ کو پھر بتا چلے گا کہ کتنا پانی اور کتنا آٹا لے گا پانی اس میں بہت ڈالنے والا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آٹے کو پتلا ہی رہنے دیں تاکہ وہ اچھے سے بنے تو جناب یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں ایسا ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نلی کے سفیر سفیر یہ نلی ہے چکنائی ہے تو یہ بس ہی اب اتنا ہی رہے گا اس طرح سے جب یہ ٹوینٹی منٹس میں بن رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ ہرا مسالہ اس کا بنا لیا تھا اور دھنیا سمیت اس وقت اس میں جب یہ آٹا اس میں ہوگا دھیمی آج پر اس کو آپ تین پر رکھیں تو اس میں جب آٹا ہوگا یعنی یہ آٹا گھل مل جائے گا تو اس پر آپ نے دم پر رکھنا ہے اور اتنی ساری ادرک ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور اتنی ہی ساری ہری میچ ڈال دینی اس سے بہت اچھے خوش بہائے گی اور اس میں کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا ہوں اچھا یہاں یہاں پر دیکھیں یہ بن رہا ہے یہاں پر یہ نہاری جو ہے میں نے تین پر رکھ دیا ہے اب میں نے اس میں ڈال گیا ہے ادرک اور ہری میچ اب دیکھیں میں یہاں کیا بنا رہی ہوں اس میں میں ڈالوں گی یہ دار چینی اب اس میں ڈالے کی پیاز تلی ہوئی پیاز ہے تھوڑی سی بس ڈالنی ہے یہ دیکھیں نیکٹو کی ہے یہاں پر ملتی ہے نیکٹو کی زہین کی بس اتنی سی پیاز اور اس میں ڈالے کی لال میچ یہ دیکھیں لال میچ تو جناب اس کو میں ڈال رہی ہوں نہاری کیا ہے یہ اس طرح سے ہو گیا اس کو ہم دس منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ سے جو کہہ رہی تھی کہ روگن جو ہے وہ خود ہی آ جائے گا اوپر جب میں نے سارا مسالہ مکس کیا تھا تو یہ روگن اوپر نہیں تھا لیکن اس میں دھیمی آج پر ہاکٹنز پر رکھیں گے تو روگن سارا اوپر آئے گا یہ دیکھیں یہ جو آواز آ رہی ہے نا بوٹیوں کی اس لئے میں نے کہا کہ جب بھی اس کو کھولیں تو دیکھیں گا یہ بوٹیاں اس طرح سے پھوٹنے لگتی ہیں تو دور رہیے گا ٹھیک ہے ہم سفید پلیٹ لیئے میں نے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں رنگ بغیرہ اس لئے کلرڈ نہیں دی اب اس میں سارا اوپر آئے سا ایسے کر کے روگن ڈال دیجئے یہ جناب اس پہ آ گیا دھنیا یہ آ گئی اس پہ ہری مرچ یہ آ گئی جناب اس پہ ادھرک اور آخیر میں ہم نہیں چوڑیں گے اس میں نیم پرس کو کھا کے یہ لوگ بتاتے ہیں کیسی بیندے ہیں چلے مہمار یہاں یہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے یہاں چلے مہمار یہاں ہے اور جناب میں اب آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں شاپنگ جو میں ابھی کر کے آئی ہوں اور مجھے اس کو سیٹ کرنا تھا اس لیے میں نے سوچا پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور اس کے بعد جو ہے میں سیٹ کروں اور میرے پاس ہیں سیل لگی ہوئی ہے ہوم سینٹر میں اور میرے پاس ہیں تین شاپرز اور اب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس میں سے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا خرید ہے جناب جو پہلی چیز میں نے لی ہے وہ ہے یہ گلاس ہولڈر اور اس میں میں جو گلاف اینڈ کپ ہولڈر تو یہ میں نے ایک چیز لیا ہے اور جو پرانی چیز تھی وہ تھوڑی سی اس میں زنگ بغیرہ لگیا تھا تو بس یہ میں نے ایک چیز کری دی ہے اور یہ بہت بخصورت اس پر بنی دی ہے اور یہ براؤن جو وہ میچ بھی کر رہی ہے میرے کچھن سے آپ کو اور چیز دکھاتی ہے اب میں آپ کو اس کو سیٹ کر کے دکھاؤں یہ ایک پلانچ میں نے لیا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ ریل لگ رہا ہے اس کو تھوڑی سی دین میں ہم زرہ سا اسپرا کر کے کھول بھی لیں گے بہت زیادہ ریل ہے اور یہ گھر کے اندر کے لیے میں جو میں نے ڈینیوٹ سے دو سٹینڈز لیے تھے اس میں ایک میں میں یہ رکھوں گی اور اس کے بلکہ آپ دیکھیں اندر جو مٹی ہے وہ بھی کتنی نیچرال ہے خات جیسی ہے خات جیسی ہے مٹی دیکھیں آپ اندر کی خات جیسی ہے بلکل جیسے خات جیسی ہے یہ میں نے اپنی ٹوی ہے اس میں نے ٹوی ہے اس ٹوی ہے اس ٹوی ہے اور اس ٹوی کو میں رکھوں گی دائنگ ٹیبل پہ یہ سرونگ ٹوی نہیں ہے تین چیزیں میرے پاس ہیں ڈائنگ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے تو وہ میں اس میں سٹ کر کے رکھوں گی وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کیسے ایک میں نے جو ہے وہ ڈائنڈوں کے لیے گھڑی لی ہے جو کہ ابھی آنے والی ہے وہ آئی نہیں ہے کیونکہ وہ تھی نہیں سٹاپ میں تو وہ پھر دوسری برانچ سے منگوائیں گے میں گئی تھی سٹی سٹ لکھا یہ ہے بل اور یہ جو میں نے مانگوائی ہے بیکنگ ٹری جو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ بہن ہی سکارپ ہے جو میں نے شین سے اورڈر کیا تھا جس کے ٹیکسچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ اس کو بلیک یا وائٹ آبائی پر یا بلو ڈارٹ بلو آبائی پر بھی اس کو پہن سکتے ہیں پر بھی پہن سکتے ہیں پر بھی پہن سکتے ہیں یہ وائلی جو ہے نا یہ بیکنگ ٹری میں استعمال کر رہی تھی تو میرا جو دو کپ میدہ تھا وہ اس میں آتا تھا تھوڑا سا اور اسی کے جیسے ایک اور تھا پیالا اس میں آتا تھا مولڈر میں لیکن یہ میں نے جو مانگوائی ہے نا اس میں پورا دو کپ جو ہے وہ آ جائے گا بیٹر آ جائے گا آمیزہ یہ وائلہ جو ہے نا اس میں بیٹر آ جائے گا پورا جو مکسچر ہے کیک کا وہ اس میں آ سکتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ مانگوائی ہے اور دیکھیں کتی خوبصورت ہے کتنا خوبصورت اس کا انگلش کلر ہے آپ اس میں بیکنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں لازانیا بنا سکتے ہیں اور پوٹیٹو پائی بنا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کیا کہتے ہیں جو چکن ہوتی ہے اس کو بھی بیک کر سکتے ہیں with پوٹیٹوز جو چکن ونگز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا جو سائز ہے بہت اچھا ہے تو یہ بھی تو اب میں انشاءاللہ اس میں آپ کو دکھاؤں گی کیک بیک کر کے اور مجھے اس کا بہت انتظار تھا بہت خوبصورت ہے خوبصورت بن رہا ہے اور خوبصورت اس کے نقشو نگار ہیں تو میں نے آپ کو وڈیو دکھا دوں جو میں نے خریدی تھی یہ ٹرے دیکھیں بیکنگ ٹرے بس اب میں اس کو چک کرتی ہوں کیک کو اور بہار نکالتی ہوں اس ٹرے کی بات کی تھی دیکھیں یہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ٹائم بھی لگا ہے بنانے میں اور اس کو جو ہے وہ میں خل سے پہتیس منٹ لگیں کیونکہ ٹرے بڑی تھی اور یہ دو کپ میدے کا کیک بنایا میں نے تو بس میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرور دکھا ہوں بہت اچھا ہے اس کا ایکسپیرینس رہا آپ اسی میں سرف کر دیں جب ٹھنڈا ہو جائے کیک تو اس کو کٹ کے اسی میں سرف کریں یہ بہت خوبصورت انگلیش سٹائل کی ٹرے ہے تو سرونگ ڈش ہے اس پہ لکھا وہ سرونگ ڈش تھا اس کی پرائس کے ساتھ لیکن میں نے اس کو بیکنگ ڈش بنا لی ہے موسیقی 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 موسیقی